ہیلو دوستوں شواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم آپ کو ڈی فارم سیکنڈیر کا جو سبجیکٹ ہے فارمیسی لا اینڈ ایتھکس جس کا پیپر آپ لوگوں کا کل ہے اس کے آج آپ کو موسٹ ایمپارٹنڈ کوشن کے بارے میں بتائیں گے دوستوں ہم جو آپ کو موسٹ ایمپارٹنڈ کوشن کے بارے میں بتائیں گے اور اس کو سمجھائیں گے یعنی جو بھی آپ کے موسٹ ایمپارٹنڈ کوشن آنے والے ہیں لگ بگ تو دوستوں اس کو اچھے سے سمجھنا ہے اور پوری ویڈیو دیکھنی ہے جو بچے میری ویڈیو دیکھ کر جاتے ہیں وہ لوگوں کا ایکزام بہت اچھا ہوتا ہے میرے پاس کمنٹ کرتے ہیں میرے پاس برچ سب پر میسیج کرتے ہیں کہ سر جو آپ نے پیڈی ایف ہمیں دی تھی بے والا ایکزام پورا پیڈی ایف سے آیا ہے میرا ایکزام بہت اچھا ہوا ہے دوستوں جو لوگ میری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں تو ان کو امسالہ دیتے ہیں کہ پلیز ویڈیو دیکھ لیا کرو پوری کیونکہ جو بھی ٹاپکس آتے ہیں ہم امپورٹنٹس بناتے ہیں اس میں سے لگوک ٹاپکس آ جاتے ہیں جو ایٹی پرسنٹ پیپر ہوتا ہے وہ میری ویڈیو سے فس جاتا ہے دوستوں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری یوٹیوب ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے اور ان کو بتا دیجئے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو یہ والی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تو دوستوں ہم آپ کو چیپٹر سیکنڈ سے اور جتنا بھی آپ کا سلیوز ہے ٹوٹل امپورٹنٹ کوششن جتنے بھی بنتے ہیں ان کا تھیوری صحیت آپ کو ہم تھوڑا بہت سمجھا دیں گے اسی ویڈیو میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے جو آپ کے چیپٹر سے زیادہ امپورٹنٹس ہیں ان کو زیادہ ہم سمجھا دیں گے تھوڑا سا اور جو امپورٹنٹس زیادہ نہیں ہیں ان کو ہم آپ کو بتا دیں گے دیکھیں دوستوں پہلے چیپٹر سے آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھ لیے ہوں گے پہلے سی اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ چیپٹر سیکنڈ سے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں بہاں سے اسٹارٹ کر دیجئے پڑھنا اور بہت ہی آسان بہاسا میں نوٹس بنائے گئے ہیں اگر آپ ان کو ایک سے دو بار پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا آپ میری ڈسکپسن باکس میں جائیے بہاں پر میرا نمبر دیا گیا ہے میرے فون پر آپ میسج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو پی ڈی اپ پروائیڈ کرا دیں گے لیکن آپ کو پچاس روپے کا سکرین سوٹ ہمارے بارٹس اپ پر سینڈ کرنا ہوتا ہے اس کے ترند پانچ منٹ کے بعد آپ کو پوری پی ڈی اپ مل جائے گی اور پی ڈی اپ آپ کو یہی ملے گی جو ہم ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں چیپٹر سیکنڈ دیکھیں چیپٹر سیکنڈ کا آپ کا ایک ایمپورٹنٹ کوسچن بنتا ہے فارمیسی ایک نائٹین فورٹی ایٹ اینڈ روز اس چیپٹر کو بھی ہم پڑھا چکے ہیں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے چینل کے پلی لیسٹ میں جائیے اور وہاں سے اس کو پڑھ لیجئے اگر آپ کو زیادہ پڑھنا ہے تو دوستوں جو فارمیسی ایک ٹھوٹین ایٹی ایٹ ہے اس کے جو روز آئے تھے اور یہ ایکٹ کیوں بنایا گیا تھا تو اسی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں اس میں لکھا ہوا انڈیپینڈینٹ سے پہلے کوئی رول نہیں تھا یعنی جب ہمارا بھارت سوطنتر نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے کوئی فارمیسی میں رول اینڈ ریگولیشن نہیں تھے بٹ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نائٹین فورٹی ایٹ میں ایکٹ بنایا گیا جس میں پانچ چیپٹر تھے اور پہتالیس ایکٹسن میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اور یہ پانچ ایئر کے بعد تو فارمیسی کو چلانے کے لیے اچھے سے چلانے کے لیے اس کو بکسٹ کرنے کے لیے جو رول بنایا گیا اس کو کہتے ہیں فارمیسی ایکٹ فورٹین یعنی نائٹین فورٹی ایٹ اس کا اوبجیکٹیب تھا کہ جو فارمیسی کا اسٹیٹس ہے اس کو آگے بڑھانا اور فارمیسی ایجوکیسن کو یونی فارم کرنا پہلے لوگ ایسے ہی ڈی فارم کر لیا کرتے تھے لیکن اب آپ کو ایڈویسن لے کر کالیج جانا ہوتا ہے یہ سب فارمیسی ایکٹ کی بجے سے ہی آپ کو کالیج جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد فارمیسیسٹ کی ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرنا اور پبلک ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے یعنی جو پبلک کی ہیلتھ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا برگ بھی نائٹین فورٹی ایٹ کا جو ایکٹ ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد اس کا ایک ٹائپ ہے جو فارمیسی ایکٹ ہے آپ کا اس کا موشٹ ایمپورٹن ٹائپ ہے فارمیسی کاؤنسل آف انڈیا یعنی پی سی آئی یعنی آپ کے کالیج میں بھی پی سی آئی جو آتی ہے یعنی آپ کے کالیج کی جو اسٹڈی ہے پڑھائی ہے کیسی چلے اس کو چیک کرنے اور کیا کیا برگ ہو رہا ہے یہ سب پی سی آئی چیک کرنے کا برگ کرتی ہے پھر جب فارمیسی کاؤنسل آف انڈیا کی ستاپنا جو ہے آپ کی نائٹین فورٹی ایٹ کے سیکسن تھرڈ کے انڈر میں یعنی نو آگست نائٹین فورٹی ایٹ ہوگا یہاں پر یہاں پر تھوڑی سی مشٹیک ہو گئی ہے یہاں پر آپ نائٹین فورٹی ایٹ کا لیجئے یعنی نائٹین فورٹی ایٹ میں کی گئی اس کے بعد جو اس کے پروبیزینز کیا ہیں جو ریجسٹرڈ فارمیسیٹ ہیں یعنی جو کوالیفائیڈ ریجسٹرڈ فارمیسیٹ ہیں only بہی ڈرگ کو ڈسپینس کر سکتے ہیں اور جو ڈرگ ڈسپینس کرے گا یعنی جو ڈرگ اسٹور کھولے گا اس کے پاس ریجسٹریزن یعنی آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے جو ریجسٹریزن نمبر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کا ڈریز کوڈ بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں پیسینٹ کے پریسکرپسن کا ریکارڈ آپ کو پانچ سال تک بنا کر رکھنا ہے جو پیسینٹ آپ کے میڈیکل اسٹور سے میڈیسین لے جاتے ہیں ان کی آپ کو انفارمیسن بنا کر رکھنی ہے ایسا پی سی آئی کے دورہ کہا گیا ہے اس کے بعد پی سی آئی جو ہوتی ہے وہ تین یعنی اس میں تین پرکار کے میمبر ہوتے ہیں پہلے میمبر جو ہوتے ہیں وہ الیکٹیڈ میمبر ہوتے ہیں اور سیکنڈ والے نومنیٹڈ ہوتے ہیں تھرڈ والے ایکس آفیس کو میمبر ہوتے ہیں الیکٹیڈ میمبر اس میں چھے ہوتے ہیں جن میں سے ایک جو یا فارما کگنوسی کا ہو اور ایک اس میں ایسا میمبر ہونا چاہیے جو انڈین یونیورسٹی کا ٹیچر ہونا چاہیے اور ایک اس میں میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا سے الیکٹڈ ہونا چاہیے جو میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا ہے اس کا ایک میمبر اس کمیٹی میں ہونا چاہیے اس کے بعد ایک میمبر فارماسیسٹ ہونا چاہیے تو اتنے میمبر آپ کے ہوتے ہیں الیکٹڈ میمبر میں اور نومینیٹڈ میمبر میں کیا کیا ہوتے ہیں اس میں ایک ریشٹرڈ فارماسیسٹ کیند ساسی پردیس سے ہونا چاہیے اور چار میمبر ایسے ہونے چاہیے جن کے پاس ڈگری ہونی چاہیے یعنی فارمیٹسی کی ڈگری ہو اور ایکس اپسکو میمبر میں ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سربیس ایک میمبر ہوگا یعنی ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سربیس ہوگا اس کا میمبر اور داریکٹر آف سینٹرل ڈرگ ریوریٹری جو سینٹرل ڈرگ ریوریٹری ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹر اس کا میمبر ہوگا اور ڈرگ کنٹولر آف انڈیا اس کا میمبر ہوگا پی سی آئی کا پی سی آئی کے فنگسن ہے یعنی جو فارماسیسٹ بننے کے لیے منمم کولیفکیسن ہے اس کو نشکر کرنا اور کالیج کو چیک کرنا وہاں کی جو فیسیلٹی ہیں ان کو چیک کرنا فارماسیسٹ کی انفارمیشن کو ریشٹر کر کے رکھنا اس کے بعد آپ کا ایک اور ہے اس میں امپورٹنٹ ایجوکیسن ریگولیشن نائنٹی نائنٹی بن یعنی جو آپ ڈی فارم کر رہے ہیں اس میں آپ نے جب ایڈویشن لیا تھا تو آپ نے سائنس اسٹیم سے یعنی ٹولت کیا تھا اس کے بعد ڈی فارم کے لیے اپلائی کیا تھا پھر آپ کی کانسلنگ ہوئی تھی کانسلنگ کے بعد آپ کا کالیج میں ایڈویشن ہوا تھا ایڈویشن کے بعد آپ کے کالیج میں جو بھی سیسنل ایگزام ہوتے ہیں فرشٹیر کے فائنل ایگزام ہوتے ہیں اور جو بھی آپ کا پیکٹیکل ورک ہے اس کے بعد جو سیکنڈیر میں آپ پاس آؤٹ ہو جائیں گے یعنی آپ کی جو ٹریننگ ہوگی پانسو گھنٹے کی یعنی تین مہینے کی یہ سب جو نشطت کرنے کا برک کرتا ہے بھے آپ کا ایڈوکیسن ریگولیشن جو ایکٹ بنایا گیا تھا نائنٹی نائنٹی بن تو آپ کو اپنے کوششن پیپر کے آنسر میں بس یہی لکھنا ہے سب کہ جب ڈی فرم ایڈویشن لینے کے لیے اس نے کالیفیکشن نشطت کی کہ ٹویلت سے آپ یعنی پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور سائنس اسٹیم سے آپ پاس آؤٹ ہونے چاہیے تو یہ سب آپ کا ایڈوکیسن ریگولیشن ایکٹ میں کہا گیا ہے دوستو اس کو آپ پڑھ کے دیکھنا بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا پھر جو آپ کا تھا چیپٹر نمبر تھرڈ ڈرگ اینڈ کاسمیٹک ایک نائنٹین فورٹی اور اس کے رول آئے تھے آپ کے نائنٹین فورٹی فائیب میں اس کے کچھ نیو ایمینڈمنٹس بھی آئے تھے یعنی نائنٹین تھرٹی بن میں جو گورمنٹ نے جو مسٹر آرن چوپڑا تھے ان کی عدیشتہ میں ڈرگ انکاری کمیٹی کا گھن کیا تھا جس کا مین اوبجیکٹیف تھا ڈرگ کے ایمپورڈ مینوفیکچر سیل کو کنٹرول کرنا تھا یعنی جو آپ کا ڈرگ انڈ کاسمیٹک نہیں آپ کا جو پی سی آئے کمیٹی بنائی گئی تھی دیگ انکاری کمیٹی بنائی گئی تھی نائنٹین تھرٹی بن میں جس کے عدیشتہ آرن چوپڑا تھے تو اس کا برگ تھا ڈرگ کو دیکھنا یعنی ڈرگ کی مینوفیکچرنگ سیل کو کنٹرول کرنا بڑ یہ جو کمیٹی تھی یہ اچھے سے اپنا برگ نہیں کر پاتی تھی اس لیے نائنٹین فورٹی میں ایک ایکٹ تیار کیا گیا جس کو کہا گیا ڈرگ انڈ کاسمیٹک ایک نائنٹین فورٹی اور اس کے جو رولز آئے تھے بھر نائنٹین فورٹی فائم میں آ گئے تھے اس کا اوبجیکٹیو تھا ڈرگ کا ایمپورٹ کو دیکھنا مینوفیکچرنگ کیسے ہو رہا ہے اس کو چیک کرنا ڈسٹیبیوشن کیسے ہو رہا ہے یہ بھی اس ایکٹ کا یعنی ادیس سے تھا کیسے چیک کرنا ہے ڈرگ کیسے ڈسپینس ہو رہی ہے یہ سب اس کا برک تھا پھر اس کے بعد ایک ٹوپک آپ کا آ سکتا ہے ایمپورٹ آپ ڈرگ یعنی ڈرگ کو آپ کو ایمپورٹ کہاں کرنا ہے دوستوں یہ تھیوریٹیکل آپ کا جو ٹوپک ہے بہت آسان طریقے سے ہم نے نوٹس میں لکھا ہے آپ پی ڈی ایف لے لینا آپ میسیج کر دینا آپ سکرین سوٹ سینڈ کر دینا اگر آپ کا من ہو تو کوئی پریسر نہیں ہے اگر آپ کو پڑھنا ہے اچھے سے پیپر دینا ہے تو آپ کو اگر سکرین سوٹ سینڈ کرنا ہے تو کر دینا ہم آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کر دیں گے اس میں تھیوری والا ٹوپک ہے ایمپورٹ آپ ڈرگ یعنی ڈرگ کا آپ ایمپورٹ کیسے کریں گے اس میں سب تھیوری ہے اور ہم نے اپنے سیلپ نوٹس سے اس کو تیار کیا ہے اگر آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے تو بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پھر اس کے بعد ایمپورٹ آپ کاسمیٹک یعنی جو کاسمیٹک ہیں ان کا ایمپورٹ کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو ایمپورٹ والا ٹوپک بہت سارا لیتھوری والا پھر آپ کا جو ٹوپک آتا ہے ایمپورٹ اینڈ اسٹڈی آف سیڈیول یعنی سیڈیول کی اسٹڈی کے بارے میں آپ کو کوسچن جادہ دکھنے کو مل سکتے ہیں پیپر میں آپ کے تو سیڈیول جو سی تھا اس میں بائیلوجکل اینڈ جو اسپیسل پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کو رکھا گیا تھا جیسے بائیلوجکل اور اسپیسل کونکون سے پروڈکٹ ہوتے ہیں جیسے سیرا ہو گیا بیکسین ہو گیا پینیسلین ہو گیا یہ اسپیسل پروڈکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اسی کا ہے سیڈیول سیون سیڈیول سیون میں آپ کو جو نون پیپرینٹل یعنی پیرینٹرل والی ڈرگ ہوتی ہیں جیسے ڈیزی ٹیلیز ہارمونز ہو گئے ارگوٹ ہو گئے ان ڈرگ کو سیڈیو سی بن میں رکھا گیا تھا پھر ان کا لائسنس کون کون سے فرم میں ملتا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے پھر کون کون سے فرم نمبر میں یعنی سیڈیو سی میں ہی آپ کو لگنا ہے کہ کون کون سے فرم نمبر میں ڈرگ کا لائسنس دیا جاتا ہے تو اس میں چار پانچ فرم ہیں کی جاتی ہیں سیڈیو سی میں اور سیڈیو سی بن میں اس کے بعد سیڈیو ایچ یہ ڈرگ بینہ پرسکپسن کے ڈسٹیبیوٹ نہیں کی جاتی ہیں یعنی جب تک کوئی پیسنٹ پرسکپسن نہیں لائے گا تب تک جو ہے فارم آسیسٹ ڈرگ ڈسپنس نہیں کرے گا اس کے اگزامپل ہے ایٹینو لول لورازی پام اور اس میں ڈیپسون ڈرگ آ جاتی ہے ایٹینو لول آپ نے پڑھا بھی ہوگا کولوجی میں یعنی جو لول والی ڈرگ ہوتی ہیں بھی بیٹا بلاکر میں آتی ہیں اور اس کے بعد ان کی لیبلنگ ہوتی ہے لیبلنگ ریکوارمنٹ کیا ہوتی ہے دیکھئے جو آپ کی سیڈول ایچ والی ڈرگ ہوتی ہیں ان کی لیبلنگ ریکوارمنٹ ہم نے لکھی ہے کہ اس کلاس کی ڈرگ کو جو لیبلنگ ہے اس پہ ٹاپ کورنر پہ آر ایکس کا سیمبل بنا ہوتا ہے اور ریڈ کلر سے بارننگ لکھی ہوتی ہے بارننگ بھائی لکھی ہوتی ہے جو آپ کی ہم بتا رہے ہیں دیکھئے اس پہ لکھا ہوتا ہے to be sold by retail on the prescription of a registered medical practitioner only یعنی کسی registered medical practitioner دورہ supervise کی گئی prescription پہ ہی آپ کو ڈرگ دینی ہے پھر اس میں آپ کو advertisement یعنی جو اس کے advertisement ہوتے ہیں بے بین ہوتے ہیں اور اس کو store کہا کرنا اس سیڈول میں ہم نے add کر دیا ہے سیڈول H1 میں بھی ہم نے اس کو بتایا ہے کہ اس کے انترکہ sensitive antibiotic habit forming drug یعنی جن کی عادت پڑ جاتی ہے اور جس ڈرگ کے side effects بہت ہوتے ہیں بے ڈرگ سیڈول H1 میں add کی گئی ہے اس کی list تیار کر دیئے اچھے سے اور اس کی condition یعنی اس پکار کی ڈرگ کا record mentor رکھنا آبشک ہوتا ہے جو سیڈول H1 ہوتی ہیں اور سیڈول H والی ڈرگس ہوتی ہیں پھر جو سیڈول H1 کی واننگ ہوتی ہے اس کو ہم نے اس میں add کر دیا ہے پھر آپ کا آتا ہے چھوٹا سا آپ کا جو سیڈول ہے سیڈول K اس میں hair fixers اور جو back's آپ بالوں میں لگاتے ہیں اس سے related ایکٹ آئے تو آپ کا یہ سیڈول K ہو گیا اس کے بعد جو سیڈول P ہے یہ آپ کا اس سیڈول میں ڈرگ کی live period بتایا جاتا ہے کہ ڈرگ کی expiry date کیا ہے جو سیڈول P تھا اس میں سبھی ڈرگ کی expiry date لکھی گئی ہے اس سیڈول سے expiry date کی information پرابت ہوتی ہے یہ آپ کو exam میں لکھنا ہے اور سیڈول P1 میں آپ کو ڈرگ کا pack size لکھنا ہے یعنی ڈرگ کی packaging size کیا ہے سیڈول M میں آپ کو اس میں part 1 میں کیا ہوگا اس میں good manufacturing practice کے لیے building کا structure کیسا ہونا چاہیے سیڈول M میں بتایا جائے گا کہ اگر آپ کو drug manufacture کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے building کیسے ہونے چاہیے اور second میں آپ کو manufacturing کرنے کے لیے جو بھی parental sterile product کیا آپ سکتا ہوتی اسی سیڈول میں بتایا جاتا ہے M والے سیڈول میں اور اس میں بہت simple طریقے سے ہم نے اس کو لکھا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو add بھی کیا ہے پھر آتا ہے schedule end schedule end میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں pharmacy اگر آپ کھولتے ہیں تو اس کی کیا کیا ہوں گی بس schedule end میں بتایا جائے گا کہ schedule end بتاتا ہے کہ آپ pharmacy کھولنا چاہتے تو اس کے انٹرینس پر کیسے آپ کو لکھا ہونا چاہیے premises کیا کیا ہونے چاہیے furniture and operators کیا کیا ہونے چاہیے اور اس کے بعد اس میں اتنی information دی جاتی ہے جو schedule end ہوتا ہے اور schedule x تو آپ لوگوں پتہ ہی ہوگا جو نارکوٹکس والی drug ہوتی ہیں بس schedule x کے اندر آتی ہیں اس کو بھی ہم نے اچھے سے اس میں define کیا ہے اور بڑیہ topic کبر کی ہیں بس آپ PDF لے لیجی پی اوپن کا topic important ہے اس کو PDF میں convert کرنے کے بعد ایک ڈھیڑھ گھنٹے ویڈیو سوٹ کرتے ویڈیو سوٹ کرنے کے بعد دوستو ہم public کرتے ویڈیو اور آپ کو timing پر ویڈیو دے دیتے ہیں کیونکہ جب آپ پیپر دیکھ آتے ہیں اس کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہوں بھی سیر کرتے رہی ہے پھر اس میں ایک topic اور دیا گیا ہے دوستو manufacturing of drug یعنی drug کی manufacturing آپ کو کیسے کرنی ہے اس میں ہم نے لکھا آئے اور اس میں کوئی کتابی ہم نے بھاسا نہیں لکھی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس ہم جلدی جلدی آپ کو بتاتے رہیں یعنی جو بھی آپ کے اس میں چپٹر سے ہم پہلے ہی اس کو کبر کر چکے ایک ہم نے پہلے سے میراتن کلاس یعنی لمبی کلاس بنا دی ہے جس میں کئی چپٹر ہم نے کبر کی ہے اور اس میں بہت آسان بہت نارکوٹک ڈرگ ہوتی ہیں ان کے لئے لائسنس کی کسے لینا پڑتا ہے اور ان کا ڈسٹیبوزن کا ایسے کرنا چاہیے اس میں نارکوٹک ڈرگ کیا ہوتی ہیں سائیک دینے پڑ سکتے آپ کو جیل بھی کارڈ نہیں پڑ سکتی ہے دوستو اس کا ایک ٹاپک اور ایمپورٹنٹ ہے چپٹر فور کا ایلکٹ ٹراپک ہم آپ پہلے بتا رہے ہیں دوستو پھر ہم سے نہ کہنا کہ سر آپ نے بتا یا نہیں جو آپ کا ایلکٹ ٹراپک والا جو آپ کا کوشن ہے بھے آپ کا ایمپورٹنٹ ہے آپ اس کو دھیان کر کے پڑ لینا اور ہمارے پاس میسج کر دینا ہم اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس میں جو پینالٹیز ہیں پینالٹیز کو ایڈ کیا گیا جتنی بھی آپ کی پینالٹیز ہیں اور چپٹر فائی بھے چپٹر نمبر سکس پریبینسن آف کریولٹی ایکٹ نائنٹین سکٹی یعنی جو نائنٹین سکٹی کا پریبینسن آف کریولٹی ایکٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اس میں جو آپ کا سی پی سی ای اے جو آ یعنی آپ کی کمیٹی کمیٹی فور دا پرپس آف کنٹرول اینڈ سپرویزن آف ایکسپری منٹل آن اینی مل یہ والا آپ کی جو کمیٹی ایکزام میں آنے کے زیادہ چانسز ہیں دوستو ہم نمان لگاتے ہیں اسی پکار سے پیپر آتا ہے دوستو ابھی تک آپ اگر میرا بھروسہ نہیں کر رہے تو آپ ہمارے چینل پر جائیے اور اپنا پی بی ایس جو ابھی پیپر دیئے ہیں میری ویڈیو اوپن کر لیجئے اپنے ٹاپکس ملا لیجئے بہت بچے کہہ رہے سر آپ کا بائیو کمیسٹی کا پیپر نہیں آیا ابھی آپ جائیے اور بائیو کمیسٹی کی پی ڈی اوپن کر لیجئے یعنی ویڈیو اوپن کر لیجئے چینل پر ابھی بھی پڑی ہوئی ہے اس میں سے اگر اسی پرسنٹ ٹاپک نہ بتائے ہوئے آئے ہو تو آپ یہ والی ویڈیو میرا بھروسہ نہ کیجئے اور اس کے بعد میرا ویڈیو آپ بند کر دیجئے نہ دیکھئے اگر میرے ٹاپک فسے ہیں تو دوستو آپ ایک بار پڑھ لیجئے اس کو جو بھی ہم ٹاپک بتا رہے ہیں بہت سرال باسہ میں بتا رہے ہیں آپ اپنے اگزام میں لکھنے میں سچم ہو جائیں گے اور اچھ سے آپ اگزام دے پائیں گے تو آپ سی پی سی ایس ای والا ٹاپک تیار کر لیں جو کمیٹی آپ کی ہے پھر اس کے بعد آپ کا اپنسز اینڈ پینالٹیز ہیں اینیمیل ایکٹ کی بھو آپ کو تیار کر لینی ہے چپٹر نمبر سی میں دیکھیں دوستو چپٹر نمبر سی میں ہم نے ایک پی سکبر کیا ہے کی بھلا آپ کو پتا ہونا چاہیے کی پی کب آیا تھا تو یعنی پی سکر ایکٹ آپ کا نائنٹین نائنٹین میں آیا تھا تو اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی لکھی ہے یہ ایکٹ پی پی کو کو بیچنے کے لیے روکنے سے بنائے جاتے ہیں اور پویزن کے ایمپورٹ ایکسپورٹ کو روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں بس ایک ہی پہ انسکبر کی ہیں بس اتنے میں آپ کو جو بھی اگر ملٹیپل چوائز والا کوششن آتا ہے تو فس جائے گا فسائی ایکٹ آپ کا ایمپورٹ ہے دیکھئے دوستو فسائی جو بھی آپ کھانے والی چیز لیتے اس پر آپ پیچھے دیکھا کریں کہ اس پر لکھا ہوتا ہے فسائی جس کا منز ہوتا ہے فوڈ سیفٹی انڈ سٹینڈر آتھارٹی آف انڈیا یعنی جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں یا فسائی کا گھٹن دو جار آٹ میں کیا گیا اور اس کا پرنسپل کیا ہے کمپوزیسن یعنی جو فسائی کا کمپوزیسن ہے اور فنگسنا فسائی پھر جو چیپٹر نمبر نائن ہے چیپٹر نمبر نائن ابھی تک ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کیا تھا تھا چیپٹر آگا آپ ایک بار پی ڈی اپ اوپن کریں گے اور دیکھ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے ڈرگ پرائز کنٹرول ڈی پی سی یعنی جو پرانا یعنی پراجین سمی تھا اس میں ڈرگ کا کوئی پرائز فکس نہیں تھا اس سمی لوگ پی سنٹ کی کنڈیسن کو دیکھ 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 پرائز لیتے تھے تو دیکھ کے پرائز کو فکس کرنے کے لیے 1962 میں ایک رول بنایا گیا جس کا نام تھا دسپلی آپ پرائز آرڈر لیکن یہ رول افیکٹیونیز نہیں تھا پھر 1963 میں کنٹرول آپ پرائز ایکٹ بنایا گیا تھا لیکن ای بھی افیکٹیو نہیں تھا پھر گبرمنٹ نے ایک رول بنایا جس کا نام تھا درگ پرائز کنٹرول آرڈر یعنی یہ رول 1996 میں آیا تھا اور یہ آپ کے پرائز کو کنٹرول کرنے کا ورک کرتا ہے تو آپ کا چپٹر نمبر نائن ہے اس کا اوبجیکٹیو ہے اس میں جو بھی ٹوپکس ایمپورٹنٹ ہے بھے ہم نے اس کو ایڈ کر دیا پیڈیو میں تھوڑی سی ڈیفینیشن ہے اگر آپ دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑھنے والا اگر آپ کو نہیں یاد رہتا ہے تو کوئی زیادہ نہیں پڑھے گا پھر اس کے بعد آتا آپ کا چیپٹر نمبر یعنی جو نائن تا چیپٹر نمبر ٹین یعنی جو چیپٹر نمبر نائن ہے اس کا ایک کوششن اور ہے فارماسوٹیکل پولیسی دو ہزار دو یعنی جو دو ہزار دو میں فارماسوٹیکل پولیسی بنائی گئی اس کو بھی ہم نے ایک پیج کا ایڈ کر دیا ہے آپ پڑھے لیں گے آپ کے لئے اچھا رہے گا پھر چیپٹر نمبر ٹین ہے آپ کوڈ آف فارماسوٹیکل ایتھکس جو آپ کی انگلیس لینگ یوز ہے اس میں اگر پڑھیں گے آپ بلکل نہیں پڑھ پائیں گے آپ تتھوں کے ٹھک کرنے کی جاتا ہے لو کو تیار کرنے میں گورنمنٹ کا جو پاور ہوتا اس کو یوز کیا جاتا ہے ایتھکس کو گورنمنٹ کے دورہ تیار نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کا چیپٹر نمبر ٹین ہے اس میں فارماسوٹ ریلیسن ٹو جو بالا ٹوپک دینے کے بعد جب آپ پاس آؤٹ ہو جائیں جب آپ کو لائسن مل جائے گا تو آپ دی آر اکس یعنی فارماسوٹ بن جائیں گے تو آپ کو اپنی سپت تو یاد رکھ نی ہے نا کی آپ کو برکن یعنی آپ پیسن کو کیسے ڈیل کرنا آپ اپنا میڈ کل چلائیں گے تو پیسن کو میڈیسین کیسے ڈیسپنس کرنی ہے تو اوہت پڑھ کر جرور جائیں دوستو کیونکہ اوہت پوچھ سکتا ہے دیکھ چیپٹر نمبر 11 ہے اس میں ایسا کوئی ٹاپک نہیں جو ہم کم کر دیں کیونکہ میڈیکل ٹرمیشن پریگننسی اکٹ اس ٹائم سب سے زیادہ ٹرینڈنگ میں جو چلا آئے جو ہسپیٹل بند کیے جا رہے ہیں جو بین کیے جا رہے ہیں میڈیکل ٹرمیشن پریگننسی اکٹ کے کارن بند کیے جا رہے ہیں تو اس چیپٹر کا زیادہ سے زیادہ آنا بہت ہی زیادہ چانسز ہیں تو اس میں ہم نے بالکل کچھ بھی نہیں کٹا ہے آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے اس کے رور ریگولیسن جو جتنے کچھ ہیں وہ سب آپ کو ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جائے گا بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گا اب اس کے بعد جو آپ کے چیپٹر نیکسٹ والے ہیں اگر آپ نہیں بھی پڑھتے ہیں تب بھی دوستو 11 چیپٹر تک پڑھنے کے بعد آپ فیل کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن آپ پرسینٹس اچھی بنانی ہے تو آپ چیپٹر نمبر 11 تو گیا اور 11 تو پڑھنا ہی چیپٹر نمبر 12 انڈین فارما کوپی ایک ٹاپک اس میں پڑھ لینا چیپٹر نمبر 12 میں چیپٹر نمبر جس میں IPC اس کے آنے کے سورٹ میں چانسز ہو سکتے ہیں پھر یعنی اس کے فنکسن IPC کے اس کو بھی دیکھ لینا پھر جو آپ کا چیپٹر نمبر 13 ہے چیپٹر نمبر 13 14 15 16 17 اس کو پہلے چاہیے ایک ہی ویڈیو میں کور کر چکے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے چینل کی پلی لیسٹ میں جائیے بہت سرحل سرحل پیج آپ ان کو ریوائز مار دی جائے آج آج سب جو گوڑ ریگولیٹری پیکٹیز میں کچھ پرنسپل ہوتے ہیں اس میں کچھ پروسیز ہوتے ہیں اور کسی سسٹم کو چلانے کے میتھڑ دیے گئے ہوتے ہیں یہی والا جو آپ کا ایکٹ ہے دو پیز ہے یعنی اس میں ایک ہی پیز ہے اگر سوٹ میں آتا ہے آپ لکھ جس کو کہتے ڈی یعنی 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 کو یونائٹر اسٹیٹ میں میڈکل سین بیچنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپلی دینا ہوگا یعنی FDA میں اپلی دینا ہوگا ڈرگ کی سیپٹی افیکٹیونیز سٹرین کی انفارمیشن دینی اس کو پڑھے گی دوستو چیپٹر نمبر فیپٹین آپ کا ولڈ بنگ اس کو بھی ہم سمجھا چکے بہت آسان طریقے سے اس میں لکھا ہوا بھی ہے اور جو چیپٹر نمبر سکسٹین ہے کلینکل اسٹیبلائزمنٹ ایکٹر اینڈ رول یعنی ہاسپٹل کھولنے کے لیے آپ کے پاس یا کسی میٹرنیٹی ہوم یا کسی نرسنگ ہوم کو کھولنے کے لیے آپ سب سے پہلے ریجسٹیشن کہا کرائیں گے اس ایکٹ میں بتایا گیا ہے ایک یا دو پیز اس والے چیپٹر کے ہم نے کور کی ہیں پھر جو چیپٹر نمبر سیبنٹین ہے چیپٹر نمبر سیبنٹین کے بھی ہم نے دو تین پیج ایڈ کر دی ہیں جس سے آپ کو پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور ایسا نہیں ہے آپ کے سب ہی کوششن آپ کے اگزام پیپر میں آئیں گے اور آپ اس کو اچھے سے پڑھ بھی پائیں گے پھر آتا چیپٹر نمبر نائنٹین انٹروڈکسن آپ کنزیومر ایکٹ کنزیومر ایکٹ کو آپ تھوڑا سا پڑھ لیں کہ یعنی یہ ایک law ہے جو 2019 میں انڈین گورنمنٹ کے دورہ پاس کیا گیا تھا اور اس کے بعد کنزیومر کو نقصان سے بچانے کیلئے ایکٹ تیار کیا گیا تھا یعنی جو گراہ ہوتے ہیں ان کو نقصان سے بچانے کیلئے ایکٹ تیار کیا گیا تھا اس ایکٹ میں یہی سب بتایا گیا ہے دو پینز میں آسان بات میں پڑھ لینا میڈیکل ڈیوائز یعنی جو میڈیکل ڈیوائز یعنی ہسپیٹل میں اور جو میڈیکل آپ میڈیکل شٹو چلاتے ہیں اس میں چپٹر نمبر ٹونٹین چپٹر بھی ہم نے ابھی تک نئی کبر کیا تھا اس کو بھی ہم نے اسی پیڈیوائی کبر گے لیا یعنی ایٹر دو 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 ہم نے بہت آسان طریقے سے اس کے اوبجیکٹی اور جو کمیٹیز تیار کی گئی پہلی یعنی آپ کی یہ اس میں کبر کی ہے اور سٹیٹ ڈیزاشٹر مینیزمنٹ آتھورٹی کو کبر کی آئے تھوڑا تھوڑا اور اچھے سے اس میں ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے اس کے بعد آفنس اینڈ پینالٹیز کو بھی کبر کر لیا ہے تو اس پکار سے آپ کی جو سیونٹی ایٹ پینز کی پیڈی یعنی آپ جب ڈسکرپسن چیک کریں گے تو ڈسکرپسن میں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو سے پڑھنا چاہتے تو دوستو بہت اچھی بات آپ سمجھ کر پڑھئیے اور اچھے سے پڑھئیے اور بیش بھیج دینا تو ہم آپ کانگریل چولیشن دیں گے دوستو دنو دوستو